تک یا پھر مرکز کے زیر انظام علاقوں میں تازہ ترین صورتحال اہم ترین موضوعات جو اس پروگرم کا حصہ رہتے ہیں اور آج بھی ان پانچ بڑی خبروں پر پہلے نظر جو مختلف سوشل میڈیا پلائٹ فارمز پر آپ نہ صرف دیکھتے اور پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ان خبروں پر اپنا فیڈ بیک بھی یا اپنے تاثرات پیش کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن یہ ساری چیزیں جو ہاں آپ ٹیلویجن سکرین پر ہمیں دیکھتے ہی ہیں الگ الگ سوشل میڈیا پلائٹ فارمز پر بھی آپ ہمارا ساتھ دیں پانچ کے پنچ میں اپنے تاثرات ہم تک پہنچ آئیں لیکن چونکہ فارمیٹ کے مطابق آگے بڑھنا ہے اور پہلے وہ پانچ خبریں آپ کے سامنے رکھیں جو آج موضوعات کا ایک طرح سے حصہ رہی یا پھر موضوع بحث رہی خواتین کے عالمی دن پر ٹاپ فائیو میں سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے کہ دنیا بھر کے اندر آج اس دن کی مناسبت سے تقریبات کا احتمام کیا گیا اور خواتین کا عالمی دن منائے جا رہا ہے اور یوم خواتین پر تعلیم، تربیت، ملازمت، تنخواہ، اعزازیہ، سیاست، سائنس اور دیگر شعبوں میں خواتین کی برابری کے آواز اٹھانے کا ایک طرح سے یہ دن مانا جاتا ہے اور خواتین کی ترقی، مساوات کی راہ یا مساوی حقوق یا جو ان کی راہ میں ہائل چیلنجز ہیں ان کو مواقع میں کیسے تبدیل کیا جائے اس کے لیے ایک کوشش ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے جہاں ملک کے باقی ریاستوں کے اندر پروگرم منقض ہوئے وہیں پر آج جمہو کشمیر مرکز کے ذریعنظام علاقے میں اور لڈاک کے دونوں عزلہ لے اور کرگل میں وادیہ کشمیر میں شمال، وسطی جنوب اور دیگر علاقوں میں جبکہ جمہو صوبے کے اندر بھی خطہ پیر پنچال سے وادیہ چناب تک آج پروگرم منقض ہوئے واغ سیمینار اور خواتین کو آج عزت پکشنے کا نہ صرف ایک دن ہونا چاہیے بلکہ سال کے ہر ایک دن مردوں کے برابر خواتین کو نہ صرف حقوق بلکہ مساوی حقوق کی بات پر زور دیانا جانا چاہیے اس بات پر آج مکرورین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے زور دیا ساتھی امن اور ترقی کے لیے مثالی رول جیسے مرد ادا کر رہے ہیں ویسے خواتین کی بھی زندگی ہے یا ان کا رول ہے تو اس پر بھی مفصل روشنی آج مکرورین نے ڈالی یہ تو ایک بات اس پر آگے چل کر مزید گفتگو کریں گے مختلف علاقوں سے تصویریں آج آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ٹاپ فائی میں دوسری خبر جب ایک طرف خواتین کالمی دن ہے تو انٹرنیشنل ویمنز ڈے پر گزہ کے اندر انتہائی خراب صورتحال ہے ساٹھ ہزار سے زیادہ حاملہ خواتین ہیں گزہی قلت سے اس وقت پریشان ہیں یا پھر اس وقت کھانے پینے کا بلکل بھی بندوبست نہیں ہے تھوڑی بہت امداد اگر پہنچانے کی کوشش بھی ہوتی ہے پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے تو اس میں بھی رکاوٹ کھڑی کر دی جاتی ہے گزہ پٹی کے اندر فلسطینی علاقے میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ جاری ہے مزید ہلاکتوں کے ساتھ سات مارچ کو اپنے چھٹے مہینے میں یہ جنگ داخل ہو گئی ہے وہیں ساتھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے اگر کوئی امید نظر آ رہی تھی ان خواتین کو بچوں کو موامر افراد کو شہریوں کو شاید جنگ کے دوران سیز فائر یا جنگ بندی کا معاہدہ تیہ پائے لیکن فرقین کے درمیان نہ سالسی ہو پائی نہ کوئی بات بن پائی اور گنجان آبادی والے علاقے کھنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے ہیں پچھلے چوبیس کھنٹوں کے دوران اسی سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں تیس ہزار آٹھ سو سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اس پانچ وہینے کی جنگ کے دوران یہ ساری صورتحال ہے لیکن انٹرنیشنل ویمنز ڈے پر جہاں آج بڑے بڑے لیکچرز دیے گئے خواتین کے حقوق کے مساوی حقوق کی باختیار بنانے کی خودکفیل بنانے کی آتن نربھر بھارت سمیت ملک کے مختلف حصوں میں کام پر فوکس رہا لیکن ان خواتین کا کسی نے نہیں سوچا دنیا کے اندر شاید یہ ذمہ داری سب کی بنتی تھی مگر اس پر اجتماعی ذمہ داری کو نظرانداز کیا گیا تیسری خبر سپریم کورٹ کے حوالے سے کیونکہ دفعہ 370 پر جب یہ منصوخ ہوا تھا تو کئی لوگوں نے اپنے اپنے تاثرات اس پر پیش کیے تھے اور ویٹس ایپ سٹیٹس کے ذریعے تنقید کرنے والے ایک پروفیسر کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گئی تھی اور اس کو کافی زیادہ مصیبت بھی جلنی پڑی لیکن رد کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے دے دیا کہ اب یہ ایف آئی آر یہاں سے آگے نہیں ہونی چاہیے عدالت کے مطابق ہر شہری کو حکومت کے کسی بھی فیصلے پر تنقید کرنے کا پورا حق ہے اور سپریم کورٹ اس کیس سے متعلق بومبے ہائی کورٹ کے حکم کو منصوخ کرنے کے بعد ایک طرح سے راحت اس پروفیسر کو پہنچا چکا ہے عدالت عزمانے پروفیسر جاوید فرقہ جاوید احمد جن کے خلاف انڈین پینل کورٹ کی دفعہ 153 کے متعلقہ جو دفعات ہیں ان کا ایک طرح سے استعمال کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا تھا اور وہ منصوخ ہوا رد کر دیا گیا مہراش پولیس نے کحالپور کے بات گنگے پولیس ٹیشن میں آرٹیکل دین ستر کی منصوخی کے بارے میں واتس ایپ پر جب سٹیٹس اس شخص نے لگایا تو اس کے بعد مقدمہ درج ہوا تھا شکایت کرنے پر لیکن جمہو کشمیر کے لیے یوم سیاہ کچھ لوگوں نے کرا دیا تھا اور ان میں ایک پروفیسر بھی تھا جو پانچ اگز 2019 پر اپنے تاثرات یا خیالات کچھ اس طریقے سے ظاہر کر رہا تھا لیکن اچھی بات ہے راحت ملی ہے سپریم کورٹ نے ایف آ آ آر کو کوئش کر دیا ہے دو برسوں بعد دیر آئے درست آئے چوتھی خبر ٹاپ فائیب میں جمہو کشمیر کے اندر سیاسی سرگرمیاں اروج پر ہیں ایک دوسرے پر تابر توڑ حملے لیکن آپ مختلف علاقوں سے تصویریں دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر میں آپ کو بتائیں گے کہ آج پولٹیکل جوائننگ بھی ہوئی ہے مگر آج شیوراتری کا توہار بھی منائے گیا اور منائے جا رہا ہے مختلف حصو کے اندر تقاریب کا احتمام ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں الگ الگ مقامات پر پروگرمز منعقد ہو رہے ہیں وادی کشمیر کے اندر سیاسی جماعتیں اپنی جگہ سرگرم لیکن ساتھ ساتھ آج ہم نے آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھا کہ بازابتہ طور پر جعوید بیگ نیشنل کانفرنس میں شمولتے اختیار کر گئے ہیں سابق وزرعالہ اور جمکشمی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کی موجودگی میں انہوں نے آج نیشنل کانفرنس کا دامن تھامہ تصویریں آپ کے سامنے جاوید بیگ جنہیں حالی میں الطاف بخاری کی قیادت والی جمکشمیر اپنی پارٹی سے نکال دیا گیا تھا دوہزار چودہ میں بارم اللہ سے رکنے اسیمبلی بنے تھے اور پی جی پی کے رکن اسیمبلی اس وقت تھے دوہزار بیس میں زلد رکیاتی کانسل کے انتخابات میں وہ بارم اللہ اسیمبلی حلقی کی دونوں نشستیں پیپلز الائنس پر گھپکار ڈیکلیشن سے ہار گئے اور جاوید حسن بیگ سابق نائب وزرعالہ مظفر حسین بیگ کے بھتیجے ہیں یہ چوتھی خبر آپ کے سامنے اور ساتھ ساتھ شیوراتری کی بھی آپ کو چونکہ تصویریں مختلف علاقوں سے آپ نے دیکھی اس دن کے مناسبت سے تقاریب کا احتمام کیا جارا اور ملک کے مختلف حسو میں مہا شیوراتری آج یا تزکو احتشام یا پھر مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کا سلسلہ صبح سے جاری مندروں کے باہر خوب بھی نظر آ رہی ہے عقیدت مند اپنے اپنے حساب سے پوجہ پارٹ میں متدد مقامات پر شیور مندروں میں شریک ہے خوب مندر کو سجایا گیا ہے جن جن ایریاز کے اندر یا جن جن حصوں کے اندر آج پروگرام تھے وہاں پر سیکیورٹی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے سیول اور پولیس اتھارٹیز نے مل کر بہتر کام کیا تھا تو یہ وہ پانچ قبریں تھیں جو فارمیٹ کے مطابق ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے اور پانچ کے پنچ کی شروعات اس وقت کی اہم اور سب سے بڑی خبر کے ساتھ کریں گے کیونکہ جمکشمیر کے لیے کچھ اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں اور مرکزی وزیر برائے روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز نتین گھڑکری نے آج اعلان کر دیا ہے کہ جمکشمیر میں دو شہراؤں کو کشادہ کرنے اور ایک روپوے پروجیکٹ کے لیے دو ہزار ترینوے اشاریہ بیانوے کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں مرکزی وزیر نتین گھڑکری کے مطابق یونین ٹیٹری میں قومی شہرہ سات سو ایک جو رفیاباد کپوڑا چوکیبل تنگھار جمکوٹ سیکشن کو کشادہ بنانے کو یا مضبوط بنانے کے لیے چودہ سو چار اشاریہ چورانوے کروڑ پر کوئی منظوری دی گئی ہے جبکہ فیس ون کے تحت اور پیکج ون کے تحت بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ان کے مطابق پروکیرمنٹ اور کنسٹرکشن موڈ پر بھارہ ملا اور کپوڑا ازلا میں پروجیکٹ بیکن کے تحت یہ کام انجام دیا جائے گا اس پہل کا مقصد 51 کلومیٹر کے راستے کو ٹو لین میں تبدیل کرنا ہے یہ شہرہ خطے میں رسل کے لیے اہم مانی جاتی ہے کیونکہ بارہ ملا اور کپوڑا ازلا کو جوڑنے والے سٹریٹیجک راستے کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ بڑا قلیدی رول ادا کرتا ہے خطے کو ایک طرح سے دور دراز علاقوں کو زلہ ہیڈکوارٹرز کے ساتھ جوڑنے کا بلنقوامی سرحد کے قریب شمالی کشمیر میں سیاحت کے شعبے کی ترقی کے لیے بھی کافی لازمی مانی جاتی ہے اور نتین گھڑکری کے مطابق سرنگرزلے میں ایس ڈی اے پارکنگ جو زبرون پارک کے نزدیک ہے شنکر اچاریہ مندر تک ایک اشاریہ پانچ کلومیٹر روپے کی ترقی ہو آپریشنز ہو ڈھیک پال ہو ایک سو چھبیس اشاریہ اٹھاون کروڑ پر مختص کیے گئے ہیں اینیوٹی موڈل پر کام کرتی ہے جس میں مونو کیبل ڈیٹیجیبل گنڈولا ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے مرکزی وزیر کے مطابق سات سو افراد کو فی گھنٹہ فی سمپ لے جانے کی صلاحیت اس روپے پروجیکٹ میں ہوگی پروجیکٹ سرنگر شہر سے ایک طرح سے ڈل جھیل کا ایک خوبصورت منظر بھی پیش کرے گا جس کو اس حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ محفوظ بھی ہے آسان نقل و حمل کا ذرائع فراہم کرتا ہے اور معذور افراد ہوں بزرگ شہریوں ان کے لیے مندر جانے کے لیے آسان رسائی کو یقینی بناتا ہے سفر کے وقت کو تقریباً تین سو منٹ سے کم کر کے تقریباً پانچ منٹ کر دیا جاتا ہے اور یہ نقل و حمل کے لیے ایک ماحول دوست موڈ کے طور پر بھی کام کرے گا مقامی آبادی کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے گا سیاحت کو بڑھا کر خطے کی اقتصادی حالت کو بہتر کرنے میں کلیدی رول ادا کرے گا اس کی بھی تصدیق مرکزی وزیر کی جانب سے کی گئی ساتھ ساتھ آج جو دو ہزار سے زیادہ کروڑ پر کے پروجیکٹ بنیں گے ان میں قوم اشارہ دو سو چوالیس کا جو ناشری چنینی سیکشن ہے اس کی اپگریڈیشن اور مضبوطی کے پروجیکٹ کے لیے بھی پانچ سو باسٹھ اشارہ چالیس کروڑ پر مختص کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے ادھمپور اور رامبن ازلا میں انتالیس اشارہ ایک کلومیٹر پر محیط یہ ایک نیشنل ہائیوے کے تحت یہ سرکار کے مطابق مرکزی وزارت کے مطابق ای پی سی موڈ پر کام کیا گیا ہے اور سرکا اضافہ جمہو کی ایک سیاتی مقام پتنی ٹاپ سے بہتر رابطہ فرام کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے جو خطے کی اقتصادی ترقی کو فروغ دے گا تو یہ اہم ترین فیصلہ جس کے تحت سرکار نے جمہو کشمیر میں جو دو اہم ترین پروجیکٹ سے شہراؤں کو کشادہ کرنا ہو روپوے پروجیکٹ بنانا ہو دو ہزار ترانوے اشاریہ بیانوے کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں بات ذرا سیاست کی کرتے ہیں جمہو کشمی ناشنل کانفرنس کے صدر اور موجودہ رکنے پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جانب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی شدید تنقید کی گئی رام کے نام پر سیاست کرنے کا الزام آج بھارتی جنتہ پارٹی پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اس وقت لگایا جب وہ بشنا جمہو کے اندر ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے خواتین کا عالمی دن بھی تھا پارٹی کی قیادت کی جانب سے بھی کیا گیا تھا اور ووٹ کے لیے رام کو فروغ کرنے یا بیچ کرنے بیچنے کا جو عمل ہے وہ بی جے پی اس وقت اپنا رہی ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے مطابق اتنا ہی نہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ عوام ان کے چال سے ہوشیار رہے رام سب کے ہیں کوئی ایک یہ کہے کہ رام ان کے ہیں اور اس لیے ان کو ووٹ ملنا چاہیے اس سے عوام کو باخبر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کیا لیکن نشانے پر بھارتی جنتہ پارٹی تھی خواتین کی ایک اچھی خاصی تعداد اس پروگرم میں آج ان کو سننے پہنچی تھی بشنا کے اندر ویمنز ڈے پر پارٹی کی جو خواتین ونگ ہے اس کی جانب سے بھی کچھ اقدامات کیے گئے تھے اس دوران ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے رام مندر یا اس کے بعد کی جانے والی سیاست پر بھارتی جنتہ پارٹی کو حدفے تنقید بنایا میں نے وہ دن بھی دیکھا میں نے وہ دن بھی دیکھا جب آپ کو برگلانے کے لیے آپ رام مندر لیا جا رہا ہے رام مندر کی افرشن کا رام ان کے باپ کا ہے رام تو ہر ایک کا یاد اکھئے گا رام وشو کا رام ہے رام ہندو کا رام نہیں ہے سری آپ کسی کے پڑی اپنی بڑا تو کچھ نہیں ہے رام 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 یہ کہا ہمارے سکھیں رام وشو کے رام ہے ہماری مستقی میں لکھا ہوگا ہے رام شو کا راج آپ کا موٹ لینے کے لیے رام کو نویس کے بیٹھنے کے لیے ہر حل گاؤں میں ہر ایک جگہ پہ رام رام جیسے رام یہ لائے رام جانے کیا آپ کے گھر میں راؤں میں رام کا مدر نہیں ہے کیا رونات بزار میں اتنا بڑا مدر جو آپ رام کا نہیں ہے کیا رام نہیں پیدا ہوگے بھوک ہوں بھوک ہوں بھوک بناتے ہیں اور ہم بھوک بن جاتے ہیں سوچو یہ صرف تمہارے بھوک لینے کے لیے کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں میں کہا مر گیا میں نے اس مر میں وہ سڑکے دیکھی تو میں حیران ہو گیا کتنی خراب ہیں وہ سیدھا ہے مجھے کمر میں درد ہوں نہیں یہ میرے ساتھ یہ ہے ملے تھے وہاں سے پھر اتر گیا ڈاکٹر فاروق عبداللہ حد فتن کی بی جے پی کو بنا رہے تھے جمعوں کے اندر تقریب کا احتمام کیا گیا اور بی جے پی بھی اب ان کے جوہ اس بیان کو لے کر پلٹ وار کر رہے ہیں یہ وقت چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے اس پار واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ جس اتحاد کے دم پر کئی سیاسی جماعتیں ایک ہونے کی بات کہہ رہی تھی اس میں درار پڑی ہے دونوں طرف کی بات آپ کو سنائیں گے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بیان آپ نے سنا لیکن ایک اور بڑا بیان جو کہ آج نیشنل کانفرنس کے نائب صدر نے دیا اور اس پر بعد میں پلٹ وار بھی ہوا اور افسوس کا اظہار پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے کیا گیا لیکن ایک تصویر صاف ہو گئی ہے کہ اب نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا لوگ سبہ انتخابات میں اتحاد نہیں ہوگا عمر عبداللہ کی جانب سے آج پریس کانفرنس میں یہ بات صاف کہی جاتی ہے کہ وہ اس جماعت کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں یا کیسے کانپرمائز ہو سکتا ہے جو پچھلے انتخابات میں نمبر تین پر تھی جنوبی کشمیر کا حوالہ دیتے ہوئے سیدھے طور پر عمر نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو کمزور جماعت قرار دیا اب سے تھوڑی دیر پہلے محبوبہ مفتی نے بھی پریس کانفرنس میں عمر عبداللہ کے بیان پر نہ صرف افسوس کا اظہار کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ کانگریس کے ساتھ مشاورت جاری رکھیں دوروں طرف کے بیانات آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد اس پر وزید گفتی کو کریں بیانات آپ نے کہی دیا جو آپ کہنا چاہتے تھے کہ پی ڈی پی آؤٹ پی ڈی پی کو ہم نے آؤٹ نہیں کیا حالات میں پی ڈی پی کو جو ہے اس ایلیکشن سے آؤٹ رکھا اب آپ مجھے بتائیے نا ساؤت کشمیر کی سیٹ آپ بار بار پوچھتے ہو کہ ساؤت کشمیر کی سیٹ پی ڈی پی کو کیوں نہیں مجھے بتائیے نا یہ کہاں کی سیاست ہے کہ جو پارٹی تیسرے نمبر پہ آئے اس سے پہلے والے پارلیمنٹ ایلیکشن میں نمبر ون پارٹی اور نمبر ٹو پارٹی دونوں اپنا کلیم چھوڑ کے تیسرے نمبر کی پارٹی کو وہ سیٹ دے دیں اور جس سیٹ پہ فلحال تو بی جے پی کا کوئی اثر اصوب نظر نہیں آتا مجھے یہ بتائیے نا ان کی سیٹوں پہ آپ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے لیکن جب وہ اپنی تقریروں میں یا اپنے ٹویٹس پہ یا سوشل میڈیا پہ نیشنل کانفرنس کو بار بار نشانہ بناتے ہیں اس وقت آپ لوگ ان سے نہیں پوچھتے ہو کہ یہ کہاں کی کوئلیشن دھرما ہے اب مثال دیتے دیتے میں تھک جاؤں گا لیکن مثالوں کی کمی نہیں ہے پچھلے لگاتار دو سال سے جب بھی ان کے ریزنگ ڈے کے فنکشن ہوئے تو تقریروں میں بی جے پی سے زیادہ نیشنل کانفرنس کو نشانہ بنایا گیا ریکارڈز آپ سب کے سامنے ہیں وہاں پہ جو گانے گائے گئے ظلم کا البین ہٹاؤ کلندوات کو ووٹ ڈالو کیا ہم بھول جائیں گے کیا میرے ورکر یہ بھول جائیں گے اب پاکستان کا الیکشن ہے پاکستان کے الیکشن میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس میں بھی نیشنل کانفرنس کو لطاڑا جاتا ہے پوٹر کے ذریعے کہ پاکستان میں جو ہوا اس سے جمہو کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ ایٹی سیون کو یاد کرتے ہیں اب یہ کہاں کی کوئلیشن دھرما اب پتہ نہیں کس نشے میں آکے گلانوی آزاد صاحب نے فاروق عبداللہ کو نشانہ بنایا اس میں بھی پی ڈی پی والے گھوز جاتے ہیں جمعہ جمعہ ان کو ہفتہ نہیں ہوا ہے سیاست میں آئے ہوئے وہ بھی گلانوی آزاد صاحب کے ساتھ مل کے پھر فاروق عبداللہ صاحب کو نیشنل کانفرنس کو پیٹر کے ذریعے نشانہ بناتے ہیں پی ڈی پی کے پلیٹ فارم سے اور پھر آپ کہتے ہو کہ کوئلیشن کہاں ہے کوئلیشن کو منٹین رکھنا یہ اکیلے نیشنل کانفرنس کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے جنہوں نے ایک عادت بنائی ہوئی ہے جو عادت سے مجبور ہیں نیشنل کانفرنس کو نشانہ بناتے بناتے جب تک وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے وہ ہم سے کوئی زیادہ امید رکھ نہیں سکتے لیکن اس بات کے باوجود بھی کہ ہم لگتار ان کے حملے کے شکار ہوتے ہیں میں نے تب بھی کانگریس کو اس باتچیت کے دوران ان سے کہا ہے کہ دیکھیں آپ چھے سیٹوں میں زیادہ کنجائش ہے نہیں لیکن ہم اسیمبلی میں ایک ساتھ کام کرنے کے لیے دروازہ کھلا رکھنے کے لیے تیار ہیں لیکن بشرف یہ کہ ہم دیکھیں کہ اس آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں ان کا رویہ کیسا رہے گا اس سے پہلے جو فیصلہ کیا اس سے گول پوست چینج کر دیا انہوں نے جہاں ہم مل کے بڑے اپوننٹ کا مقابلہ کرتے ہیں آج ہمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لاکے کھڑا کیا ہے تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پی ڈی پی می بھی ڈاؤن بٹ وی آ نوٹ آؤٹ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے یہاں نیشنل کانفرنس کے پاس بھی ایک وقت میں 65 سیٹے ہوتی تھی مگر لوگوں نے فیصلہ کیا نہیں اب 65 سیٹے نہیں دینی ہے 16 دینی ہے اسی طرح لوگوں نے ہمیں ایک بار تین پارلیمنٹ سیٹے دی اس کے بعد فیصلہ کیا نہیں اب ایک بھی نہیں دیں گے تو میں سمجھتی ہوں اب ہم لوگوں کے سامنے جائیں گے ان کے پاس اپنا کیس رکھیں گے کیونکہ جمہو کشمیر کی ڈلی کے پارلیمنٹ میں آواز پہنچانا بہت ضروری ہے اس آواز پہ نظریں کھالی جمہو کشمیر کی نہیں بلکہ 20-22 کروڑ مسلمانوں کی بھی لگی ہیں جن کے گھر توڑے جا رہے ہیں جہاں مسجدیں توڑی جا رہی ہیں اور 80 کروڑ ان ہندو کی بھی ہے جو گاندی کے ہندوستان میں ایک ہین رکھتے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں ہندو مسلم کا جگڑا ہو تو اس لئے ہم نے آج فیصلہ کیا ہے یہ محبوبہ مفتی کو بھی آپ نے سنا اور عمر عبداللہ کو بھی ایشفاغ گوھر ہمارسات نیوز روم سے اس وقت براہ راستہ ہے ایشفاغ دونوں طرف کی بات ہم نے سنای دیکھنے والوں کو لیکن اس کے سیاسی بائنیں کیا ہیں اور اگر نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی پوری طریقے سے اب تو الگ ہو ہی چکے ہیں اب شاید کانگرس سے بھی بات کرنے کا اتنا فائدہ نہ ہو پھر بھی اپنے جو کینڈیڈیٹس بھارتی جنت جو اپنے کینڈیڈیٹس اس وقت ہیں پیپلز ریموکریڈک پارٹی کے وہ کون سے سمبھاویت یا ممکنہ چہرے ہو سکتے ہیں اور کیا آپشن پی ڈی پی کے پاس اس وقت بچا ہے ہمارے ناظرین کو یاد ہو کہا آج سبح ہم نے جب سلام جے کے پروگرام میں بات کی تھی تو ہم نے دو چیزیں بڑی کہی تھی ہم نے کہا تھا کہ جو سیٹ شیئرنگ کا معاملہ ہے جی وہ پیچیدہ ہو گیا ہے دونوں پارٹیوں کے بش میں اور راہل گاندی میڈییشن کر رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں پارٹیا ایک پیج پر آ کر تین ایک یا تین دو کے والے فارمولا یا جو بھی کوئی فارمولا سیٹ ہوتا ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں آگے بڑے یہ اس لئے ہم صبح بتا رہے تھے کیونکہ ہمیں اس بات کا اندازہ لگ چکا تھا کہ all is not well اور یہ گوبار ایسی ہوا کبھی بھی نکل سکتی ہے آج جس پی ای جڈی کا دعا ہی دے رہی وہ پی ای جڈی بہت پہلے ختم ہو گئی تھی لیکن ضرور جس طریقے سے عمر عبداللہ کی باڈی لینگویج آپ دیکھ رہے تھے انہیں کہا کہ دیکھیں جب بھی چنا ہوئی ہے جب بھی کچھ ہوا تو ناشنل کانفرنس کو مورد الزام ٹھہرایا گیا اور اس میں التجاب مفتی نے آگ میں گی کا کام کیا انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ضرور یہ کہا کہ ابھی جمعہ جمعہ آر دن ہوئے ہیں لیڈر آپ بنی ہے لیکن پھر بھی فاروق عبداللہ پر نشانہ سادہ گیا یہ صحیح نہیں ہے پاکستان کا ذکر کیا کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا تو بیاسی کی یاد دلائی گئی یعنی کہیں نہیں جو کچھ ماضی میں ہوا ہے اس کا سارا ملبان ناشنل کانفرنس پر ڈالنے کی کوشش کی گئی ریجنل پارٹیز کی طرح تھے تو اتیاد کہاں پر ہوگا یہ بڑی بات تھی لیکن جب آپ پیپلز ڈیمکراتک پارٹی کی بات کرتے ہیں تو پیپلز ڈیمکراتک پارٹی کے پاس ایک ہی آپشن پہلے بھی بچا تھا جب ہم یہ بتا رہے تھے کہ شاید عمر عبداللہ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے پات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جس طریقے سے انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تین سٹے پہلے ہی انڈیا الائنس کیا دو پر بات ہو نہیں ہے تو یہ کلیر ہو گیا تھا کہ اتحاد آگے نہیں چل سکتا ہے لیکن اب جو روم اور ونڈو اوکسیجن ونڈو کھولا ہے پی ڈی پی نے وہ ہے کانگریس کیا راحل گاندی عمر عبداللہ کو موٹیویٹ کر کے ایک سیٹ پی ڈی پی کے لیے چھوڑ سکتے ہیں ایک بڑا سوال ہے یہاں پر مہبہ مفتی کی جب آپ بات دیکھتے ہیں مہبہ مفتی کہہ رہی ہے اگر فاروق صاحب انہیں کال کرتے تو وہ شاید سب کچھ چھوڑ دیتی شاید وہ چناوی نہ لڑتے تو کہیں نہ کہیں سارا گیم جو ہے وہ چناو لڑنے کا تھا ساؤتھ کشمیر پر اب پی ڈی پی جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں خبریں ہیں وہ یہ کر رہی ہے کہ جو پینلز آلڈی بنائے گئے ہیں چاہے وہ نورتھ کشمیر کے لیے ہے سرینگر کے لیے ہے ساؤتھ کے لیے ہے اس کو ریویو کرے گی جو ان کی پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگ ہوگی آنے والے دنوں میں ایک دو دن میں شاید وہ میٹنگ ہے اور اس کے بعد ہی حتمی نتائج جو ہوں گے ادھر گیارہ تاریخ جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ دوسری لسٹ کانگریس کی گیارہ تاریخ کو آنی ہے یعنی کانگریس نے اپنے پتے کھولنے ہیں گیارہ تاریخ کو جس نے جمہوں کی دو سیٹوں پر بھی وہ اپنے امیدار کھڑا کریں گی اور یہ بھی کبھی امکان ہے کہ عمار عبداللہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ نمبر دو پر تو کانگریس ہے جی تو کانگریس اس سیٹ پی دعوی داری کر سکتی ہے تو شاید گلاہ آمد میریا کسی اور کو وہ ہاں سے کھڑے بھی کر سکتے ہیں اور پی ڈی پی کو کہیں گے کہ آپ سپورٹ کریں ان کو اس طرح کا بھی ماحول بن رہا ہے لیکن آپ پیج بلکل بڑا فسا ہوا ہے کہ کیا وہ الائنس جو پانچ رستو بنائے وہ آج کے دن میں کہیں سٹینڈ کرتا ہے نہیں تو ابھی تک یہ دکھ رہا ہے کہ وہ بکھر چکا ہے اور ایک پیج پر وہ کھڑے ہو یہ ممکنی نہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس ساری صورتحال کے بیج بیجے پی بھی چکے انتظار ابھی کر رہی تھی ابھی نام کا اعلان ساؤت کشمیر سے ہوا نہیں ہے لیکن ایک طرح سے واؤک آور دے دیا گیا ان دونوں جباتوں کی طرف سے بیجے پی دیکھیں چناوی دنگل کو جب آپ کھنگا لیں گے تو بیجے پی کے لیے واؤک آور ہے یہ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کیونکہ جب آپ پارلیمنٹری کونہ چینچی ساؤت کشمیر کو دیکھیں گے پھر ووٹ انیلیسز کو دیکھیں گے اور پھر پول پرسنٹیج کو ہر ایک سیگمنٹ کے در دیکھیں گے تو یہ آپ کو ٹائی میچ دکھے گا بہت زیادہ محنت بیجے پی کو کرنی پڑے گی جو جمہو پروینس کے ان کے ایریاز ہیں اور کشمیر میں وہ کترہ اپنے ساتھ لے پاتی ایک بڑا سوال ہوگا اور اسی طریقے کی محنت جو ہے وہ نیشنل کونفرنس یا پی ڈی پی یا جو بھی جماعت سرینگر سے اٹھتی ہے ان کے لیے ہوگی واؤک آور والا سوال نہیں ہے ٹب مقابلہ ضرور ہوگا لیکن میں پھر ایک بار یہ کہہ دوں کہ یہ پہاڑی گوجر اور یہ جو سارے لوگ ہیں جو بی جے پی ماندی ہے کہ یہ شاید ان کا ووڈ بنگ بن چکا ہے اگر ساؤت کشمیر سے میال تاب صاحب اٹھتے ہیں تو گیم چینجر کے طور پر یہ ساری سچویشن آپ دیکھیں گے کیونکہ وہ مذہبی پیشوا ہے ان کا ایک اپنا ماننا ہے پھر نیشنل کانفرنس کا اپنا ووٹ ہے پھر کانگرنس نے انہیں سپورٹ کرنا ہوگا تو وہ وہاں پر مجھے ایک باری کینڈیٹ کے طور پر نظر آ رہے ہیں لیکن اگر وہ کوئی کینڈیٹ اٹھتا ہے وہ پھر کہیں نے کہیں واک آور ضرور بی جے پی کے لیے ہوگا کیونکہ بی جے پی آپ مانے تو جمہو پروینس کے کئی علاقوں کے در کافی مضبوط ہے جن میں وہ والا بیلٹ بھی ہے جو ساؤت کشمیر کے ساتھ ابھی کٹا ہوا بہت بہت شکریہ اشفاق بات کرنے کے لیے اس آہم مواملے پر جس میں دو سابق وزرحالہ آج آمنے سامنے تھے اور ایک دوسرے پر کافی تنقید بھی کی جا رہی تھی اور چلتے چلتے ذرا پولیس سربراہ کا بیان بھی آپ کو سناتے ہیں جمہو کشمیر کے اندر سیاسی اعتبار سے صورتحال کیا ہے وہ تو آپ دیکھی رہے ہیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بدل رہی ہے لیکن سیکیورٹی اسپیکٹ سے بھی جمہو کشمیر پولیس اور باقی ایجنسیاں کیسے اس وقت کام کر رہی ہے اور دہشتگردی ہے انتہا پسندی کے مکمل خاتمے کے لیے کی اڈورسری کا ability to cause heart limited رہا ہے یعنی کہ نقصان کرنے کا اس کے پاس جو طاقت تھا وہ ہمیشہ نہیں تھا جو بتا رہا تھا پر در کے بنیاد پر چار لوگوں کا نام چھاپ دیتے ہیں پھر گھر میں رات کو اس کو نیند نہیں پڑتی ہے اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے آپ کا خوف جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کتہ کاٹتا نہیں ہے کتہ بھونکتا بھونکنے بھونکنے سے جو بھے پیدا ہوتا ہے کہ کٹ لے گا اسی پہ یہ نظام ٹکا ہوا ہے اور وہ وہ بڑا آسان نہیں ہے اس میں عوام کی سرکت اور عوام کا عوام کو اس کھیل کے پیچھے پورا راج کو دیکھنے کی طاقت عوام گھوم کے پھر ہمیں واپس پوچھتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم دیکھ لیا آپ بھی کو دو قدم بڑھائی میرے خیال میں کہ ہم لوگوں کو پولیس کو اور سیکرورٹی فورسز کو بھی ایک سٹینگ دی کورس پہ جیسے کو کہتے ہیں ہم نے دو قدم چار قدم پانچ قدم آگے بڑھائیں گے ہمارے اپنے گلتیوں کو صدھاریں گے ہمارا کمیٹمنٹ کی جو ہے پیماس اور لیول کو بڑھائیں گے اب ہم خود دیکھے گی یہ لوگ سنسیر ہیں لوگ کابل بھی ہیں اور ان لوگوں کی نیت بھی ٹھیک ہے تو چھوٹے 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 انسیڈنٹ ہوگا دیکھیں دو کہیں پہ مکشان ہو گیا کہیں پہ حادثہ ہو گیا وہ اس کو بڑھا چڑھا کر ڈر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا ہم یہ رہے گئے چھوٹا منہو لیکن بڑا دکھانے کی کوشش ہوتی ہے اور نام لیے بغیر سرحد پار کی طرف اشارہ پولیس اربراہ آراج سوئین کا تھا یہ اس وقت بات کر رہے تھے جب آل انڈیا سپورٹس ووٹر سپورٹس چیمپینشپ جس کا اختام آپ سے تھوڑے دیر قبل ہوا ہے اور آج آخری دن تقریب میں موجود تھے آر آر بھٹناگر لیفٹنٹ گورنر کے ایڈوائزر اور دیگر تمام شخصیات آج انہامات سے بھی جو کامیاب ہونے والے نوجوان تھے ان کو نوازا گیا ہے بات کر رہے تھے پولیس اربراہ وقت چھوٹے سے بریک کا ہے پانچ کے پنچ میں میرے سب بس اتنا ہی